السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیار بھائیو اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جسے مولود النبی بھی کہا جاتا ہے مکت المکرمہ میں مصد الحرام کے باو السلام کے سختین دس کے فاصلے پر محلہ سوق اللیل یعنی نائٹ مارکٹ ہوا کرتا تھا اسی ایریا کے حدود میں مکتبہ مکت المکرمہ یعنی مکہ لائبریری ہے جس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہی جگہ پیدائش گاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہوتے تھے یہ گھر حرم کے میدان میں باب السلام کے سامنے باہر کے جانے پہاڑ کے دامن میں واقع ہے گھر اگرچہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے یہ تعمیر کے کئی مراحل سے گزرا ہے لیکن خلطہ زمین اور جگہ وہی ہے یہ گھر ایک مکتبہ یعنی لائبریری میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن پیدائش گاہ مولود النبی کے نام سے ہی معروف ہے اس جگہ اور اس گھر کو اسی وجہ سے اہمیت و فوقیت حاصل ہے کہ اس جگہ پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دوستو تاریخ کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ابن عبد المطلیب کا تھا جب عبد المطلیب نابینہ ہو گئے تو انہوں نے اپنی جائدات اپنی بچوں میں تقسیم فرما دیئے اس عمل کے نتیجے میں یہ گھر یعنی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اردگید کے جو کچھ بھی تھا شاہِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلیب کے حصے میں آیا اور ان کے بعد یہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے اپنی یہ ملکیت اپنے تتازات بھائی عقیل بن ابی طالب کو حبا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجرت کے وقت فرمایا کہ عقیل ہمارے لئے چھت یا گھر رہنے دیں گے بعد ازا محمد بن یوسف سقفی جو حجاج بن یوسف کا بھائی تھا اس نے خرید کر اپنے مکان میں شامل کر لیا اور اسی کے نام سے بیتے ابن یوسف مشہور ہوا حتیٰ کہ سن ایک سو اکاسی میں خلیفہ حارو رشید کی والدہ نے حج بیت اللہ کے وقت اس مکان کو خرید کر وہاں مسجد تعمیر کروا دی آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور اس کے بعد اس گھر کے بارے میں تاریخ دانے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت سڑک سے تقریباً ڈیڑھ ہیٹر نشیب میں واقع تھا جس میں داخل ہونے کے لئے چند سنیہیں اتر کر جانا پڑتا تھا شمالی دروازے سے داخل ہوتے ہی اس گھر کی لمبائی تیرہ میٹر اور اونچائی بارہ میٹر تھی اس میں رہنے کا ایک بڑا سہن ایک بیڑ روب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائس بھی تھی اور اس کے علاوہ ایک اشٹور روم پر شامل تھا اب اس گھر اس امارت کی صورت باقی نہیں رہی یہ گھر اور یہ جگہ وقت حالات اور زمانے کے ہاتھ ہو اور مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ صورت تک کئی صدیوں میں پہنچا ہے جو آج لبریلی کے شکل میں موجود ہے البتہ یہ بات انتہائی یقینی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس جگہ پر قائم ہونے والی امارت مختلف صورتیں اختیار کرتی رہی لیکن یہ جگہ وہی مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربی الاول مطابق بیس اپریل پانسو اکھتر اسوی اصحاب فیل کے واقعہ سے پچپن دن بعد ہوئی امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور گھر کی تاریخ سے واقف ہو گئے ہوں گے تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں اور دوستوں کو شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں